اسلام علیکم ایفریون ایہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ ایک ٹوٹوریل شیئر کر دوں یہ میرا پر اور ٹیکسچر ہے اس کے اندر سینڈ، سیمنٹ اس کے علاوہ ریڈ ڈرٹ اس طرح کی چیزیں شامل ہیں اور یہ کافی پرانا ٹیکسچر ہے لیکن اس کو میں آئے دن رینیو کرتی رہتی ہوں جیسے کچھ دن پہلے مجھے فیل ہو رہا تھا کہ یہ بہت زیادہ گریٹی ہو رہا ہے کیونکہ آس پاس سے سٹونز وغیرہ ایڈ ہو جاتی ہیں اور اس طرح پھر جو ہے وہ اس میں گریٹی نیس آ جاتی ہے تو میں نے اس سارے ٹیکسچر کو سفٹ کر لیا اور اب یہ بالکل پیور فامنے ہیں اور اب سفٹ کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ اگر یہ ڈرائی ہے تو کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ ٹوٹوریل شیئر کر دوں تو اس میں پانی کی مقدار جو ہے وہ کم ہی رکھی جاتی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے اکثر جو پیور ٹیکسچر ہوتے ہیں وہ ہارڈ ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو سافٹ رکھنے کے لئے پانی کی جو ہے وہ کونٹیٹی کم رکھی جاتی ہے جیسے کہ میری ریڈ ڈرٹ ہے اگر اس میں بھی میں پانی زیادہ ڈالوں تو وہ ہارڈ ہو جاتی ہے تو اس لئے اس میں بھی پانی کم ڈالتی ہوں اور کچھ دن پہلے میں نے آپ لوگ کے ساتھ پیور ٹیکسچر کا بھی ٹیکسٹریل شیئر کیا تھا اور اس کی جو ویڈیوز میں اپلوڈ کرتی ہوں وہ میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی یا فرسٹ کمنٹ میں آپ لوگ کو لنک دے دوں گی آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ کون کونسی ویڈیوز میں نے اس کے اپلوڈ کی ہیں کچھ دن پہلے ہارڈ شیپ تھی وہ میں نے راجپوتی اسمار پر اپلوڈ کی تھی اور راؤنڈ سے بولز تھے وہ میں نے اسمار ہب پر اپلوڈ کی تھی چلیں ایسا کرتے ہیں ٹیکسٹریل سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے اندر وارٹر ایڈ کرتے ہیں وارٹر کی کونٹیٹی اس کے اندر کم رکھی جاتی ہے کیونکہ پیور جتنے بھی ٹیکسٹر ہوتے ہیں ان کے اندر پانی کم ہی رکھتیوں میں اگر زیادہ رکھوں تو یہاں جو میرے ٹیکسٹر ہیں وہ ہارڈ ہو جاتی ہیں تو اس لیے اگر فار ایکزمپل اس میں پانی زیادہ رہ جائے ویڈیو بنانے کے بعد تو پھر مجھے اس کو کچھ دن کے لیے ایک دو دن کے لیے ڈرائی رکھنا پڑتا ہے ہر گرمیوں میں تو ایک دن بھی کافی ہے لیکن سردیوں میں دو دو تین اندر اس ٹیکسٹر کو ڈرائی کرنا پڑتا ہے تاکہ پانی کی کونٹیٹی کم ہو اور پھر ہم لوگ ایزیلی شیفز بنا سکیں اگر پانی کی جو کونٹیٹی ہے وہ بلکل نارمر رہے ہیں اس کے اندر تو پھر بہت اچھی شیفز بنتی ہیں اس کی سوپر سافٹ ہوتی ہیں اچھے سی مکس کر لیں گے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں گے جیسے مڈ کا کلر ہوتا ہے ویسا ہی اس کا کلر بھی ہے یہ اب آپ کو سینے زرار ہوگا بس اس طرح کی کونسسٹینسی رکھنی ہے آپ لوگ انے بہت ہارڈ نہ ہو تنکے یہ ٹیکسچر آپ لوگ کیسے گھر میں بنا سکتے ہیں ایزیلی سینڈ انکلوڈ کر کے سیمنٹ انکلوڈ کر کے ریڈ ڈرٹ ریڈ ڈرٹ جو ہے وہ یہ بھٹے والی نہیں ہے یہ دوسری ریڈ ڈرٹ ہے جو ہم لوگ انٹیک انسٹرکشن وغیرہ کے لیے پھنکواتے ہیں تو اس میں سے جو نکلتی ہے وہ ہارڈ نہیں ہوتی اس کی سب سے بڑی خوبی ہے تو یہ وہ والی ریڈ ڈرٹ اس کے اندر انکلوڈ ہے اس کے علاوہ کوئی بھی پیور ٹیکسچر آپ لوگ کے پاس ہو جیسے پرانا والیڈ سیمنٹ ہو گیا جو اب یعنی کے ہارڈ نہ ہوتا ہو پرانا گری سیمنٹ ہو گیا یا کیلشیم کربنیٹ جسے ہم لوگ چونہ کہتے ہیں وہ ہو گیا پہلی میں اس شیئے کو دھائی کر رہی تھیوں تھا کہ تو ایسے سارے ٹیکسچر جو ہیں وہ آپ صفت کر کے ڈال سکتے ہیں اور ایزیلی یہ ٹیکسچر بنا سکتے ہیں ڈال کے اچھے سے ٹیپ کریں گے میں سوچائے پل شیپس بنا دیتی ہوں اچھے سے ٹیپ کرنے کے بعد اب ہم لوگ اس کو پلٹ دیں گے یہ دیکھیں پرفیکٹ ایک اور شیپ ہم لوگ نکال لیتے ہیں میں اس ٹیکسچر کی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر چکی ہوں کیونکہ یہ میرا اور نمل کا ایک ہی ٹیکسچر ہے ہم لوگ ون بائی ون جو ہے وہ لیتے ہیں تو یہ نمل نے منانا تھا لیکن میں نے صفت کیا تھا اس میں سے میں نے گرینز نکالے تھے وہ آپ لوگ کے لیے ایک سرپرائز ٹوٹوریل ہوگا انشاءاللہ وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے اس میں تھوڑا مجھے ٹائم لگے گا پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نہیں گرینز کا کیا کیا ٹھیک ہے اچھے سے ٹائپ کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ سے پلٹ دیں گے یہ دیکھیں یہ زیادہ نیٹ ہے آئی ہوپسو کہ آپ لوگ کو جو ہے وہ ٹوٹوریل اچھا لگا ہوگا اور انشاءاللہ اس کا ریزلٹ آپ لوگ جو ہے وہ نمل کی نمل کے چینل پر دیکھیں گے جب یہ ساری بن جائیں گی ڈرائی ہو جائیں گی تو اس کے علاوہ آپ لوگ کو کوئی بھی کوسٹن پوچھنا ہو پوچھ لیجئے گا مجھ سے کمنٹ سیکشن میں اور اگر آپ لوگ کو کسی اور ٹیکسچر کا ٹوٹوریل چاہیے تو وہ بھی آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے آئی رمی اسمار کو رجبوتے اسمار کو رجبوتے اسمار آپ کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہاں میرے چینل دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ پلیز پلیز آئی رمی اسمار پر ون کے ہونے والے ہیں اور اس کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہم لوگ ایت سے پہلے پہلے ون کے تک پہنچ جائیں اللہ حافظ